ہیلو وائیز بیلکم بیک ٹو دی چانل آج میں بات کرنے والوں ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت ساری ایسی ریالٹیز کے بارے میں جن کے بارے میں شاید سننے کے بعد آپ اس چیلز کے اوپر یقین نہ کریں کہ یہ نہیں ہو سکتا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ان کو پتا ہوتا ہے بٹھ پھر بھی وہ کیمرے کے سامنے آکے بات نہیں کرتے ہیں ان چیزوں کو چھپاتے ہیں ان ٹیکنالوجیز کے لیٹر جو سمارٹ فونز ہیں جو کہ موبائل میں کیمرہ بہترین ہمیں دیتی ہیں اور ہارڈوئر جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اس پیسکیشنز بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں بٹھ یہاں پہ میں ایک بات آپ لوگوں کو بولوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے موبائل کا کیمرہ آپ کے موبائل کا ہارڈوئر وہ ٹوٹلی اس کی جو پاور ہوتی ہے وہ ڈون ہوتی جاتی ہیں موبائل کا سافٹر اپڈیٹ کرتے ہیں یا آپ اپنے پلے سٹور کے سافٹر اپڈیٹ کرتے ہیں اس کے بعد یعنی کہ آپ کا موبائل وہ ٹوٹلی کنیکٹڈ انٹرنیٹ کے ساتھ تو یہ سافٹر اپڈیٹ کے ساتھ ہی آپ کے موبائل کو آہستہ آہستہ سلو کرتے جاتے ہیں آپ کے موبائل کا کیمرہ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈاؤن ہوتا جاتا ہے آپ کے موبائل کے جو سپیر پارٹس ہیں وہ آہستہ سڈاؤن ہوتے جاتے ہیں کچھ میشوز بھی آ جاتے ہیں ایک ڈیٹھ سال کے بعد آپ کو ایشوز آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ سب کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہ جو کمپنیز ہوتے ہیں یہ اپنی نیکسٹ موبائل جو ہیں ان کو لانچ کرتے ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ جو ہماری اولڈ کسٹمر ہیں وہ دیکھیں کہ اس کیمرے کی پرفارمنس زیادہ ہے جو کہ ہمارا اولڈ موبائل ہے اس کی نسبت ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیمرہ کمپیریزن کرتے ہیں اور بعد میں نیکسٹ موڈل کی طرف چلے جاتے ہیں پرانے اپنے موبائل کو یا ویسٹ کر دیتے ہیں یا سیل کر دیتے ہیں تو یہ ان کا جو فنڈامینٹل ہوتا ہے اپنے موبائلز یعنی نیو موبائلز کو سیلز کروانے کا دوستو کہ آپ کو پتائے کہ ابھی آپ کے موبائل میں جو سی پی او لگا ہے وہ اگلی سات سے آٹھ سال کے لیے اس کی کپیسٹی میں بنایا گیا ہے وہ اتنا زیادہ سٹرونگ ہے کہ آنے والے سات سے آٹھ سال ایزیلی نکال سکتا ہے اور یہ اتنا کیپبل ہے کہ چھے سے سات سال کے بعد بھی چلنے کی یہ طاقت رکھتا ہے آج کل کے موڈلز سی پی او اتنے کیپبل ہیں کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے یہ کمپنیز کیا کرتے ہیں ڈیفرنٹ ایسے سوفٹریٹس بناتے ہیں ڈیفرنٹ ایسے ایپس بناتے ہیں جنہوں کو آپ اپنے موبائل میں انسٹال کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ آنے والے دنوں میں آپ کے موبائل کا سی پی او جو ہے اس کی پرفارمنس ڈاؤن ہو جاتی ہے اور آپ کا موبائل ہینگنگ پروپلم ہو جاتی ہے سلو چلنے لگ جاتا ہے آپ کو پرفارمنس کا مزا نہیں آتا اس کی سپیڈ ٹوٹلی ڈاؤن ہو جاتی ہے ان کا جو سب سے بڑا فنڈامینٹلز ہیں وہ یہی ہے کہ یہ بہت بڑی کمپنیز کے ساتھ ملتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ ہم کونسی چیز ایسی کریں جس کی ویدہ سے موبائل کے جو سی پی اوز ہیں اس کی پرفارمنس ڈاؤن ہو جائے اور نئی مادل آنے پر لوگ جو ہیں وہ نئی مادل کی طرف جائیں پرانے اپنے موبائل کو چھوڑ دیں تو یہ گیمنگ اپلیکیشن کے ذریعے آپ کے موبائل کے سی پی او کو ڈاؤن کرتے ہیں ڈیفرنٹ ایپس کے ذریعے آپ کے موبائل کو ڈاؤن کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ ایسی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں جو کہ آپ اپنے موبائل کی اپ ڈیٹ کرتے ہیں اب آوٹ میں جا کے تو آپ کے موبائل کی پرفارمنس وہ ٹوٹلی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو فرنس یہاں پہ میں آپ کو سٹرانگلی یہ چیز کنفرم کر دوں جو سی پی اوز ہیں یا موبائلز ہیں وہ سلو نہیں ہو رہے یہ جو اپلیکیشنز یا اپ ڈیشنز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے یہ ڈیفرنٹ کمپنیز ہمارے موبائلز کو سلو کرتی جا رہی ہیں ہمارے کیمبراز کو سلو کرتی جا رہی ہیں پرفارمنس کو سلو کرتی جا رہی ہیں حالانکہ ہمارے موبائلز جو ہیں وہ آنے والے بہت سارے سالوں کے لئے بنے ہوئے ہیں اور ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک چیز ہے کہ آپ موبائل میں کوئی سوفٹر انسٹال کرتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں پھر اس کو ریپلیس کر لیتے ہیں کسی اور سوفٹر کے ساتھ یعنی کسی اور اپلیکیشن کے ساتھ کسی اور گیم کے ساتھ تو اس لیے جب آپ رینسٹالیشن کا پرسیجر کرتے ہیں تو آپ کے موبائل کی پرفارمنس جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈاؤن ہو جاتی ہے آپ کا سی پیو ڈاؤن ہو جاتے ہیں آپ کی ریمز ڈاؤن ہو جاتی ہیں آپ کے موبائل کی ٹوٹل پرفارمنس ڈاؤن ہو جاتی ہیں اس میں جو گیمنگ چپس لگی ہوتی ہیں یہ بھی ڈاؤن ہو جاتی ہیں فرنڈز یہ باتیں آپ کو کسی اور چینل کی اوپر نہیں ملیں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر رہی ہوں چینل کے اوپر نہیں ہو تو چینل کو لازمی سبسکر کریں کیونکہ لیٹس ٹکنولوجیز کے لیٹر ویڈیوز ڈیلی بھی اس کے اوپر اپلوڈ ہو تھیں اپنا خیار رکھیں دعا میاں رکھیں تیک کیر اللہ حافظ